بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میری خوشی سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا ویلوگ جو ہے موسٹ میموریبل ویلوگ جو ہوتا ہمارا پورے سال کا وہ ہونے والا ہے اور مجھے ویلوگ کے اندر غلطیاں کروانے کے لیے اور کنفیوز کرنے کے لیے ہیزٹیٹ کرنے کے لیے میری پورے ٹیم میرے ساتھ موجود ہے پیچے سے ہستے جا رہے ہیں تاکہ میں اناب شناب کچھ بھی بکنا شروع کر دوں الٹا سیدھا لیکن انشاءاللہ ایسا ہونے نہیں والا ہم کچھ بھی بولیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہو آپ لوگوں نے پسند کرنا ہے کیونکہ یہ ویلوگ جو ہے وہ ہمارا پورے سال کا سب سے زیادہ میموریبل ویلوگ ہوتا ہے ملیر منڈی ابھی ہم جا رہے ہیں اس وقت رات میں ہم نکلیتے ہیں اور رات میں ہم نے جو ہے لیاری بکرا پیڈی بے ہم نے سنا کہ بہت سستا جانور مل رہا ہے ایک دو سواں سے پچیاسی ہزار کا بچڑا خرید کے آئے ہم نے کہا چلیں بھئی پہلے وہاں ٹچ کر لیتے ہیں کیونکہ سوراب گوڑ میں تو بھائی کانوں کو ہاتھ لگانا پڑا رہا ہے آپ کو جانور نہیں مل رہا آپ کے مطلب کا ٹھیک ہے نا اس لئے ہم نے رات کو لیاری بکرا پیڈی ٹچ کری وہاں پہ ریٹ مناسب مانگ رہے ہیں ایک بچڑا ماں پسند آیا اس کے بہت قریب قریب ہم نے ریٹ لگائے لیکن انہوں نے دس ہزار پندرہ ہزار سے زیادہ کم کیے نہیں بلکل بھی بارگننگ نہیں کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں دو بچیاں پسند آئیں ان کے بھی ہم نے جوڑی کے ریٹ لگائے لیکن وہاں پر بھی بات نہیں بنی اب ہم ملیر منڈی جا رہے ہیں اگر ملیر منڈی میں بھی کوئی سودا نہیں بنا تو پھر جو ہے وہ آفٹر ہال سوراب گوڑ جانا پڑے گا بحث کالونی وغیرہ میں پھر جانا فضول ہے کیونکہ بہت زیادہ دور ہے اور پھر ورائیٹی اتنی زیادہ نہیں ہے پھر سوراب گوڑ میں ہی دیکھیں گے جو بھی یعنی کہ اپنی پسند کا جانور چاہے تھوڑا مہنگا مل جائے لیکن پھر وہی سے انشاءاللہ کوش کریں گے لے لیں باقی یہ ویلوگ اتنا لیٹ اس ویے سے ہوا ہے کیونکہ میں اپنا جانور جب لے کر آ جاتا ہوں اس کے بعد پھر مجھ سے منڈی کی ویڈیو نہیں منائی جاتی تو بی ویری ہونس مجھ سے پھر منڈی کی ویڈیو نہیں منائی جاتی پھر دل یہی چاہتا ہے کہ بھائی اب چار پاس دن چھ دن رہ گئے تو وہ اپنے جانور کے ساتھ سپینڈ کریں ہر بندے کا جو بھی شوقین ہیں اس کا دل ہوتا ہے باقی اب let's see what happens ابھی ملیر منڈی جا رہے ہیں راستے میں وہاں جا کے دعا ہے آپ لوگوں سے بھی درخواست ہیں کہ دعا کریں اللہ کریں ہمیں جو ہے وہ ہمارے مطلب کا جانور مل جائے اور اگر مل جائے گا تو وہ آپ ویلوگ میں دیکھ لیں گے دوسری دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے let's see what happens آگے چل کے ملیر منڈی کی ویڈیو دیکھتے ہیں ملیر منڈی میں دیکھیں میں ٹرک کے اوپر ٹرک کھڑا ہے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ ملیر منڈی میں اتنا مال آیا ہو ملیر منڈی میں دیکھیں مال برپور ہے برپور حالانکہ آج بدھ والا دین ہے یہ یہ منڈی نہیں ہے ایتر آجاؤ یہ بڑا ایتر آجاؤ وہاں چلو وہاں پر پہلے وہاں دیکھو یہ دیکھیں بھائی ملیر منڈی میں ٹرک کے اوپر ٹرک کھڑا ہے ان لوڈنگ کے لیے بہت برپور مال آ رہا ہے چلیں بھائی ملیر منڈی میں تو کوئی بھی بات نہیں بنی بے انتہا زیادہ ریٹس ہیں اور جو ہمارے مطلب کا مال ہوتا ہے تھوڑا بریٹ والا مال ابلک وغیرہ وہ تو ہے ہی نہیں بہت دکھا دکھے ہیں جو ہیں ان کے ریٹس اتنے ہیں کہ بس بات نہیں کر سکتے آپ یہ سامنے چھوٹا سا بچڑا کھڑا ہو ہے وہ براؤن این وائڈ والا تین لاک بیس ہزار وہ مناسب ایک بچڑا کھڑا ہو ہے یہ ابلک آٹھ لاک روپے اب بھائی کیا ہوگی ہے ریٹوں کو چلیں دوستو فائنالی اب ہم جو ہے وہ بیس کالونی جا رہا ہے کیونکہ ملیر منڈی میں تو ہمیں جانور نہیں ملا دریزہ نیس لاسٹ ٹیر جب ہم شیخوان گئے تھے وہاں سے مال لے گر آئے تھے تو اس سال بھی جو ہے وہ اتنی آسانی سے تو نہیں ملے گا تھوڑا لمبا ٹوور ہونا چاہیے بھائی کالونی میں کیا صورتحال ہے بیسکلی اصل میں آج بھد کا دن ہے ملیر منڈی کی منڈی اس طرح سے لگتی نہیں ہے بھدوالے دن وہ سارے آڑاتوں والے بیٹھے ہوئے تھے لیکن اس میں مال مزہدار نہیں تھا اور ریٹ بے انتہا زیادہ ہائی تھے تو اس ویے سے ہماری کوئی بات نہیں مہنی اب بھدوالے دن بھائی کالونی کی منڈی لگتی ہے تو یہاں پر ہم ٹرائے کرنے جا رہے ہیں لیٹس ہی اللہ کہے یہاں بن جائے اگر یہاں بھی نہیں بنا تو ہم سوراب گھڑ جائیں گے پھر وہاں اپنی قسمت کو آزمائیں گے بیسکلونی میں بچارہ جانور مرہ پڑھا ہے اللہ رحم پہلے پتہ نہیں کیا ہوا ہے کیچڑ بہت ہے بہت زیادہ بھی ہم بیسکلونی آئے کیچڑ کی صورتحال لے گا چلنے کی کوئی جھگہ ہی نہیں ہے اس کیچڑ میں چل رہا ہے یہ صورتحال ہے کیچڑ کی آپ کے سامنے دیکھیں چلنے کی جگہ ہی نہیں ہے اور بچارہ جانور بھی مرہ پڑھا ہے ریٹس یہاں پر بھی صحیح نہیں ہیں گندگی بہنتیہ زیادہ ہے تو چلنے کے قابل نہیں ہے رستہ خاص کر اگر آپ نے چپلیں پہنی ہوئی ہیں اور اتنا دینجرس ہے اگر اس میں کوئی سلپ ہو جائے کیچڑ میں لطپت بچارہ ہو جائے گا واپس جائے گا اس بچڑے کے اپنے ریٹ پوچھے چاچا سے سامنے جو لال والا کھڑا ہوئے دو لاکھ چالیس ہزار بتائے ہم نے بھولا کیا کہیں بیش ہوگی میں نے ایک چالیس لگا ہے کہہیں پانچ ہزار بس کم ہوں گے آخری دو پہنتیس ہوں گے اور کھول کر بھی کھول کے بھی دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو دماغ اتنے زیادہ ہیں کہ نہیں اگر جب بات بنے گی تو تب کھول کے دکھاؤں گا میں نے بھولا ٹھیک ہے بھئی چلو پھر اپنے پاس ہی رکھو ہم چلتے ہیں یہاں سے واپسی سوراب گوڑ تو بھئی یہ ہے صورتحال